نئی صبح کی آڈیو کولم سرویس میں خوش آمدید روزنامہ جنگ سے کولم پیش ہے پاکستانی سفارت خانوں کی کیا ضرورت ہے کولم نگار ہیں انصار اباسی اور آواز ہے تلہہ انام کی اگر آپ بھی نئی صبح کی آڈیو کولم سرویس سے مستفید ہونا چاہتے ہیں یا ہمارے ساتھ والنٹیئر کرنا چاہتے ہیں تو وزٹ کیجئے ہماری ویب سائیڈ www.naisubah.org www.naisubah.org دنیا بھر میں پھیلے پاکستانی سفارت خانوں کا اگر پرفارمس آڈٹ کیا جائے یہ جاننے کے لیے کہ وہ پاکستان اور بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کی کیا خدمت کر رہے ہیں تو یقین جانے ریزلڈ اگر زیرو نہ بھی آیا تو پانچ چھے سے زیادہ نہیں ہو سکتا یکرین پر روسی حملے کے بعد وہاں مقیم پاکستانی طلبہ کی مدد کے لیے آہو وقع سن کر اور یہ جان کر کہ اس وقت ایمرجنسی ہے اور پاکستانی میڈیا کے شور مچانے کے باوجود یکرین میں موجود پاکستانی ایمبیسی کے بابو سس روی اور کاہیلی کا ہی شکار رہے ہیں جس طالب علم سے بات کریں وہی شکایت کر رہا تھا کہ پاکستانی ایمبیسی ان کی کوئی مدد نہیں کر رہی ایمبیسی کی اس سرد مہری پر جیسے ہی پاکستانی طلبہ پاکستان پہنچ جائیں سفارت خانے کے تمام افسران کو موطل کر کے واپس پاکستان بھلا لینا چاہیے تاکہ دنیا بھر میں پھیلے ہمارے دوسرے سفارت خانوں کو کوئی سبق حاصل ہو میں نے امریکہ، برطانیہ، یورپ، جاپان، سعودی عرب، ترکی، عرب امارات اور دوسرے ممالک جہاں مجھے جانے کا اتفاق ہوا پاکستانیوں سے ہمیشہ اپنے سفارت خانوں اور سفارت کاروں کے بارے میں شکایات ہی سنی بعض سفارت خانوں میں بھی جانے کا اتفاق ہوا جہاں کا محول ہمیشہ وہی پایا جو عموماً پاکستانی محکموں کا ہوتا ہے اور جہاں عوامی شکایات کو سننے والا کوئی نہیں ہوتا اور ایمبیسی میں آنے والوں یا رابطہ کرنے والوں سے ایسا رویہ اختیار کیا جاتا ہے جیسے ان پر احسان کیا جا رہا ہو بیرون ملک رہنے والے پاکستانی عموماً ایک شکایت کرتے ہیں کہ پاکستانی ایمبیسی کا عملہ ان سے بتتمیزی سے پیش آتا ہے کوئی کام نہیں کرتا اور سب بابو اپنی افسری کے زوم میں ہی رہتے ہیں بیرون ملک تایوناتی کو فورن آفس کے بابو پیسہ کمانے، آیاشی کرنے اور اپنے بچوں کے لیے دوسرے ممالک کی شہریت حاصل کرنے کے سنہری موقع کے طور پر لیتے ہیں دوسرے ممالک کے سفارتکار اپنے ممالک کے لیے مذبان ممالک سے کاروبار اور پیسہ لانے کے لیے وہاں کی حکومتوں اور کاروباری کمپنیوں سے ملتے ہیں لیکن ہماری ایمبیسیوں کے بابو مغربی انداز میں پارٹیاں کر کے انجوائے کرتے ہیں اپنے دفتروں سے نکل کر کاروباری طبقے سے ملنا اپنے لیے توہین سمجھتے ہیں بیرون ملک بسنے والے پاکستانیوں کی تو وہ شکلے ہی نہیں دیکھنا چاہتے بیرون ملک پاکستانی ایمبیسیوں میں سفارتکاروں اور دوسرے عملے کی تایوناتی اکثر و بیشتر سفارش اور اقربہ پروری کی بنیاد پر کی جاتی ہے فورن پوسٹنگ کو خدمت کے بجائے پیسہ کمانے کا ذریعہ سمجھا جاتا ہے کبھی سفارتکاروں سے پوچھا نہیں جاتا کہ انہوں نے پاکستان کے لیے اور بیرون ملک بسنے والے پاکستانیوں کے لیے کیا کیا ہماری ایمبیسیوں کا پرفارمنس آرڈٹ نہیں کیا جاتا یہ بھی مشاہدے میں آیا کہ اپنے اصل کام کے بجائے ہمارے سفارتکار بیرون ملک دوروں پر گئے پاکستانی حکمرانوں اشرافیہ وزیروں مشیروں اور ممبران پارلیمنٹ کے پروٹوکول اور خدمت میں ہی لگے رہتے ہیں اور اسی بنیاد پر ان کی کارکردگی کو جانچا جاتا ہے یہاں تو ہر حکومت کے دوران اپنے چہیتوں کو انعام کے طور پر بیرون ملک سفیر مقرر کرنے کا بھی رواج ہے چاہے یہ چہیتے سفارتکاری کی علف بے بھی نہ جانتے ہوں اسی طرح ریٹارڈ جرنیلوں کے لیے ایک کوٹا رکھا جاتا ہے اور اس کا مقصد بھی صرف تائینات ہونے والوں کو انعام دینا ہوتا ہے ہمارے یہاں کوئی ایسا نظام نہیں جس کے ذریعے بیرون ملک پاکستانی ایمبیسیوں کے کام اور کارکردگی کو ریگولر بنیادوں پر مانیٹر کیا جائے پاکستان جیسا غریب ملک ان سفارت خانوں اور اپنے سفارتی عملے پر سالانہ خرب و روپے خرچ کرتا ہے اور اس کے باوجود اگر یہ نظام بیرون ملک پاکستانیوں کی مشکل وقت میں مدد اور وہاں مقیم پاکستانیوں کی خدمت نہیں کر سکتا تو پھر ان سفارت خانوں کی کیا ضرورت ہے اگر سفارت خانوں کو صرف اسی لیے قائم رکھا جائے کہ ہمارے بابوں کو غیر ملکی پوسٹنگز ملتی رہیں وہ پیسہ بناتے رہیں ان کے بچے باہر پڑ لیں وہاں کی شہریت حاصل کر لیں اور بیرون ملک دورے کرنے والی ہماری اشرافیہ کو یہ بابو قوم کے پیسے سے وہاں بہترین پروٹوکول دیتے رہیں تو ایسی صورت میں تو بڑے گھاٹے کا سودا ہے یہ معلوماتی مواد نئی صبح کی جانب سے پیش کیا گیا اپنی آرہ کے اظہار کیلئے کومنٹ کیجئے یا ڈسکرپشن میں دیئے گئے رابطے کے ذرائع استعمال کیجئے موسیقی